بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر سالی ہماری عمرے پہ آئے بیوی بھی میری ساتھ ہے وہ آپ کی محرم نہیں ہے بیوی ساتھ ہے تو کیا ہو گیا غلطی ہے بالکل نہیں لانا چاہیے ہوتل سے حرم آنے تک سفر زیادہ ہے نبی نے تو قریبی مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ پڑھ لیں اگر ہماری دادی نے عمرہ کیا لیکن بعد دوسرے دن کٹوائے کوئی بات یہ پہلے بھی پوچھ چکے اور روز ایک سوال لکھے دوبارہ بھیجیتے ہیں تو مسئلہ روزارہ بدل جائے گا لڑکا شیعہ ہے لڑکی اہل سنت ہے نکاح ہوا اولاد بھی ہے بھٹھ ٹھیک ہے اب گزارہ کریں جو اللہ کو منظورتہ ہو گیا کوشش کریں اس کو ہدایت کرنے اگر مسجد کا امام بد آتی ہے تو اس کے پیچھے نبات نہیں ہوتی یہ بھی سو دفعہ پوچھ چکے ہیں یہ بھی پوچھ چکے ہیں جماعت ہوتی ہے تو اپنے ہوتنوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں نبات نہیں ہوتی جب تک صفے نہ ملیں حرم کے باہر کھڑے ہوتے ہیں صفے نظر آتی ہیں تو پھر نبات ہوگی وقت نہیں ہوگی انڈیا کے مسلمانوں پہ بہت بڑا امتحان ہے اللہ ان کی نصرت فرمائے اللہ ان کی مدد فرمائے اللہ ان کو ہر ظلم سے نجات اتا فرمائے جن کی اولاد نہیں ہیں ان کو اللہ صاحب اولاد کریں اور قرآن میں جو دعا ہے یہ دعا زیادہ پڑھا کرو غیر مسلموں کو گالی دینا یہ بھی بری بات ہے گالی کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے چاہے مسلمان ہو کافر ہو جانور ہو بارہ نماز صفے بڑی ہوئی تھی آپ نے پہڑی اللہ قبول کریں کہتے تھے جو لوگ مکہ میں نہیں آسکتے وہ انٹرنیٹ پہ سوال کرتے ہیں وہ لکھ کے بھی دیا کریں میرے والد اور والدہ کسی یہ ٹھیک نہیں اللہ ان کو شفاعتہ فرمائے میرے بیٹی محمد نے احرام بند آ اس کو پتہ نہیں چلا کہ اس کے ایک کونے پر نہ جانے کہاں سے خوشبو لگ گئی وہ بے نہیں جا رہی دھونے سے بھی نہیں بہر کاٹنے کی کوئی در ہوتی ہیں آپ دھوڑانے بس بہر کاٹنے کی کوئی در ہوتی ہے